اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یہ آج آخری ویڈیو ہے دینی مسائل پر دل دکھتا ہے جب حق اور سچ بات کہنے والے قرآن و سنت کے دائی جب کسی کی بات کو مرور ترور کر اس کو پیش غلط پیش کریں تو دکھ لگتا ہے کلیجہ سینے کو آتا ہے کہ وہ دعوے کہاں گئے وہ تھے جھوٹھے دعوے محض رسمہ تگلہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے خدا کے سامنے تو ہم پیش ہوں گے دنیا سے تو ہم چھپ سکتے ہیں مگر خدا سے تو ہم چھپ نہیں سکتے ایک نات ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کی میں لب کے لیاما کتھوں سونا تیرے نالدہ نہیں اس جگت ملدہ ملدی مثال تیری سونیاں یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نظم ہے تو ہمارے پیاروں نے اس پر تنقید کرتے ہوئے مسئلہ کی تأثم میں آ کر کہہ دیا کہ اس کو بات کے دو روخ ہوتے ہیں انہوں نے اس نے تو کہا کہ استحفامیہ یہ الفاظ ہے کہ میں لب کے کتھوں نہیں آوان تیرے نالدہ نہیں ملدی دنیا تے مثال تیری یہ تو عظمت ہے اس نے عظمت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی آئے گا نہ آ سکتا ہے اس نے عظمت بیان کی ہے نہ کہ اس نے کہا ہے کہ تیرے جیسا میں دنیا تو لاب لے آوان تو اس بات کو غلط مرور ترود کر بیان کرنا حق گو کا شیوہ نہیں ہوتا یہ میری آج آخری ویڈیو ہے مسائل پر تلخون کے آنسور ہوتا ہے جو حق کے دعوے دار ہیں سچ کے دعوے دار ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں حکومت پنجاب حکومت پاکستان کو کہ انہوں نے لورڈ سپیکر پر پابندی لگائی بہت اچھا کیا میں اس کے حق میں ہوں وہ بھی حکومت پاکستان والے بھی مسلمان ہیں انہوں نے کس وجہ سے یہ لورڈ سپیکر بند کیے کہ لوگوں کے مسلکوں پر تانو تشنیق کرنا غلط بلا وجہ کیچڑ اچھالی کرنا آپ دیکھیں عربی میں خطبہ ہے اس میں لوگ سامنے بیٹھے ہیں اجمی ہے لم یا بجھ وہ عربی کا معنی مفہوم نہیں جانتے اس پہ سپیکر لورڈ سپیکر آلاؤڈ ہے کہ آپ اوپر والے چلائیں نیچے والے بلکل نہ چلائیں جب عربی خطبہ ختم ہوتا ہے اردو میں آتا ہے جہاں مولوی نے اپنی شٹلیاں مارنی ہوتی ہیں وہاں پہ لورڈ سپیکر آف وہ بھی مسلمان ہیں لیکن جب ایسے لوگ موجود ہوں قرآن و سنت کے علاوہ کسی پر تانو تشنی کریں پھر انتشار پھیلیں تو اسی لیے میرا کلیجہ موں کو آتا ہے کہ جب ہم دعویٰ کریں کہ ہم حق اور سچ کہنے والے کیا یہی حق اور سچ ہے سلام ہے ہمارے اکابرین امام احمد بن حمل رحمہم اللہ تعالی جنہوں نے اقتدار حکومت کے سامنے انہوں نے حق کے آوازے کو بلند فرمایا کہ اللہ کا قرآن جو ہے مخلوق نہیں اللہ کی کلام ہے اور یہ صفت ہے انہوں نے حق بات بیان کرنے پر دریگ نہ کیا چمری ادھیر دی گئی میں یہ بات کر رہا ہوں بات کرنا آسان ہے مار کھانا جو ہے بڑا مشکل ہے اب کسی کیس میں کسی کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کی چمری جب ادھیرتے ہیں سب کچھ اگل دیتا ہے وہ جماعت بھی چھوڑنے کو دل کرتا ہے کہ میں اس جماعت کا بھی نہیں ہوں تو اللہ والے جو ہیں وہ انتشار نہیں پھیلاتے اللہ والے تو مخلوق کو جوڑتے ہیں لیکن جو جوڑتے نہیں توڑتے ہیں وہ اللہ والے نہیں یہ تو مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے یہ تو عظمت پیان کر رہا ہے عظمت جیسے استحفامیہ کلمات ہوتے ہیں استحفامیہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایمان والا اور بیمان برابر ہیں حل يستو اللہ دینہ حل يستو اللہ دینہ یہ استحفامیہ ہے علماء سمجھتے ہیں طلباء سمجھتے ہیں میں طالب علم ہوں میں علماء کا خادم ہوں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ یہ میری آج آخری ویڈیو ہے اور اللہ پاک مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے دنیاوی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کام کے حوالہ سے تو میں وہ ڈالتا رہوں گا میں نے انشاءاللہ اللہ پاک میرے نامہ اعمال میں ایسال انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے کہ میں نے جو بات کی ہے میں نے مصبت بات کی ہے جوڑ کی بات کی ہے عوام الناس کیلئے کی ہے کہ عوام الناس آپ اپنے علم کے مطابق بات کرو نہ کہ علماء پر تان تشنی کرو علماء جس مسلک کا بھی ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں لیکن جو غلط ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو غلط نہ کہیں میری کیا مجال چھوٹا مو بڑی بات کیا فدی کیا فدی کا شوربہ میں کہوں علماء کو کچھ نہیں میں تو طالب علم ہوں سیکھنے والا ہوں اللہ پاک اس شخص کو بخیلت کی موت دے جو کسی سے سیکھ کر پھر اس کو بھونکے یہ میری آخری ویڈیو ہے میرا بہت دل دکھا ہے کہ جب حق گو علماء غلط تشریح کر کے اس کی تانو تشنی کریں تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ